گیماری کیپ میں آج ہم ایک ڈاکومنٹری ڈراما جس کا نام ہے تاکیم چینجرز کے بارے میں بات کریں گے اس فلم کی کہانی سچے واقعات پر مشمیل ہے اور اس کا بیسیک حیال یہ ہے کہ کس طرح گیمز بچوں کے ذہنوں پر اثر ڈالتی ہیں فلم کے شلوع میں دکھایا جاتا ہے کہ سیم ہاؤزر جو کہ روک سٹار گیم کمپنی کا مالک ہے اپنی نئی ریلیس کردہ گیم جی ٹی اے وائز سٹی کی کامیابی سے بہت ہوش ہے کیونکہ ایک دن میں گیم کی ایک ملین کوپیز سیل ہوئی ہیں اور جی ٹی اے وائز سٹی کی اتنی بڑی کامیابی دیکھ کر کمپنی اس گیم کا اگلا ورجن یعنی جی ٹی اے سینڈ اینڈریاز بنانا چاہتی تھی جس کے گرافک حقیقت کے قریب تر ہوں گے تاکہ پلیئرز اسے کھیلتے ہوئے ایسے محسوس کریں جیسے کہ اصلی زندگی ہے اس کے علاوہ سیم کا پلان یہ بھی تھا کہ وہ پہلی دفعہ کسی ویڈیو گیم کا ہیرو ایک بلیک آدمی کو بنائے گا اگرچہ سیم کے اس حیال کی کچھ لوگوں نے محالفت بھی کی کیونکہ ان کے حیال میں امریکہ میں ریسیزم کا مسئلہ بہت اہم ہے اور جی ٹی اے کا سب سے بڑا کلائنٹ بھی امریکہ ہی ہے اور ان کی کمپنی راکٹار گیم کا ہیٹ کوارٹر بھی امریکہ میں ہی ہے لیکن آخر کار سیم نے اپنی کمپنی کے تمام لوگوں کو پہلی دفعہ ایک بلیک مین کریکٹر بنانے پر اماعتہ کر لیا اس کے بعد کہانی ڈیبن مار پہ شفٹ ہوتی ہے جو کہ ہر وقت جی ٹی اے کھیلتا رہتا تھا اور وہ گیم میں اتنا زیادہ انوالف ہو گیا کہ اسے عام زندگی بھی جی ٹی اے لگنے لگی اور ایک دن اس نے گیم کی طرح ہی ایک گاری چوری کی اور گیم کی طرح ہی ایک پولیس آفیسر کو زخمی بھی کر دیا اس کے بعد گیم کی طرح اس نے ایک سائٹ پر گاری رکھی تاکہ پولیس اسے گیم کی طرح آ کر پکڑ لے اور پولیس اسٹیشن میں جب انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کے ہینڈ کپ کھول لے تاکہ وہ اس کے فنگر پرنٹ لے سکے تو اسی وقت ڈیبن نے پولیس آفیسر کی گن چورا لی اور بلکل گیم کے انداز میں پولیس آفیسر کو مار ڈالا اس کے بعد وہ گیم کے انداز میں فائرنگ کرتا اور لوگوں کو مارتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر آ گیا اور پھر پولیس کی گاری میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد ڈیبن کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں اسے ایک وکیل جیک تھومسن ملنے آیا جیک اصل میں ڈیبن کا کیس لڑنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ایک آن لائن آرٹیکل میں ڈیبن کا یہ بیان پڑا تھا کہ زندگی ایک گیم کی طرح ہے اس لیے اس نے اس بارے میں ڈیبن سے بات کی اور پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں بات کی اور اپنی بیوی کو بتایا کہ اس کے حیال میں ڈیبن ہر وہ گیم کھیلنے کے بعد اتنا زیادہ گیم میں انوالو ہو چکا تھا کہ اسے حقیقت اور گیم کا فرق پتا نہیں چل رہا تھا اور اپنے ذہن میں وہ لوگوں کو قتل کرتے وقت بھی صرف ایک ویڈیو گیم ہی کھیل رہا تھا اور جیک کے حیال میں ڈیبن جیسا ٹینیجر اتنی آسانی سے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کی واحد وجہ جیک کے نزدیک صرف یہ تھی کہ ڈیبن نے کئی گھنٹوں تک گیم میں لوگوں کو مارنے کی پریکٹس کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ذہن اصل زندگی میں بھی ویڈیو گیم کی طرح چل رہا تھا اور اب جیک کے حیال میں اس تمام وائیولنس کی ذمہ داری ڈیبن کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو گیم بنانے والے پر بھی آئید ہوتی تھی کیونکہ اس قسم کی ویڈیو گیم بنانے سے نوجوانوں میں وائیولنس پر موٹ ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ کرائمز کو ایک نارمل ایکٹیوٹی سمجھنا شروع کر دیتے تھے اس ساری بات چیز کے بعد جیک نے فیصلہ کیا کہ وہ راک سٹار کمپنی کو اس تمام وائیولنس کے لیے سو کرے گا ادھر سیم کمپنی آفیس میں اپنی نئی گیم یعنی سین انڈریاز کے لیے نئے نئے آئیڈیاز پیش کر رہا تھا جیسے مین کریکٹر اپنی شیف ہوت کر سکتا ہے اپنی جسم پر ٹیٹوز بنوا سکتا ہے اور اس طرح کی دوسری تمام چیزیں جو کہ نارمل زندگی میں کی جاتی ہیں اس کے بعد وہ گیم کے لیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بلیک پیپل کے علاقے میں گیا اور وہاں انہیں تصویریں اتارتے دیکھ کر کچھ لوکل گینگز کے بندے جمع ہو گئے لیکن جب انہوں نے بتایا کہ وہ راک سٹار گیمز کی طرف سے آئے ہیں اور وہ جی ٹی اے کا نیا ورجن بنانا چاہتے ہیں تو سب نے انہیں ویلکم کہا کیونکہ وہ سب گینگ ویمبرز بھی جی ٹی اے کے پلیئرز تھے دوسری طرف جیک نے اپنے دوست وکیل رے سے بات کی اور رے نے بھی جیک کے اس حیال سے ایگری کیا کہ راک سٹار گیمز کو اپنی گیمز سے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری لینا چاہیے اس کے بعد وہ دیوین کے ہاتھوں قتل ہونے والے پولیس آفیسرز کی فیملی سے ملے اور انہیں سمجھایا کہ دیوین نے اصل میں یہ قتل اس وائولینڈز کے زیرے تحتی ہیں جو کہ مسلسل ایسی وائولینڈ گیم کھیلنے سے دیوین کے دماغ میں اکٹھی ہو چکی تھی لیکن کچھ فیملی ممبرز نے جیک کے اس حیال کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اگر وہ قتل کا ذمہ دار گیم کو ٹھہراتے تو دیوین کے اوپر لگائے گئے الزام یعنی قتل کی سزا میں کمی ہو سکتی تھی لیکن جیک نے اس موقع پر فیملی ممبرز کو سمجھایا کہ دیوین کو اس کی کیے کی سزا مل کر رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ روک سٹار گیمز کو ایسی وائولینڈ گیمز بنانے کے لیے ضرور سزا ملنا چاہیے اور انہیں قتل ہونے والی فیملیز کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور اس میٹنگ کے بعد آخر کار جیک نے روک سٹار گیمز کے حلاف عدالت میں کیس کر دیا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں جیک نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ ان جرائم کے لیے روک سٹار گیمز کو تباہ کر دے گا ادھر سیم کو بھی اس کیس کے بارے میں پتا جل چکا تھا اور یہ بھی کہ جیک چاہتا ہے کہ روک سٹار اس تمام وائولینڈز کی ذمہ داری اٹھائے اور قتل ہونے والے پولیس آفیسرز کو کمپنسیٹ کرے اور جیک نے نوجوانوں کے ذہن پر جی ٹی اے کے اثرات جاننے کے لیے خود اپنے گھر میں بھی وہی گیم کھیلنا شروع کر دی اور وہ حیران رہ گیا کہ اس گیم کا شروع ہی انتہائی وائولینڈ اور قتل لوکارت سے ہوتا تھا اور گیم کھیلتے ہوئے جیک اور سیم ایک دوسرے کو گیم اپنینڈز کی طرح ہی دیکھ رہے تھے اس کے بعد جیک نے اپنی سپورٹ کے لیے ڈاکٹرز اور فوجیوں کی اپینینز اکٹھی کی جن کے مطابق وائولینڈ گیم کھیلنے سے انسانی دماغ پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں اور وہ بھی وائولینڈز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیک کو ملٹری ایکسپرٹس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایسی گیمز کو ملٹری میں فوجی ٹریننگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر اس قسم کی گیمز گھر پر کھیلی جائیں تو یقیناً وہ عام آدمیوں کو مزید وائولینڈ بنا دیں گی اس کے بعد ڈاکٹرز اور فوجی ایکسپرٹس نے کوٹ میں اپنی اپنی اپینین ظاہر کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی کیونکہ ان کے حیال میں یہ اکیلے ڈیون کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ تمام نوجوان نسل کا مسئلہ تھا دوسری طرف سیم اور اس کی ٹیم جی ٹی اے سین انڈریاز کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہے تھے اس موقع پر سیم نے گیم میں کچھ ریال اڈلٹ سیمز ڈالنے کے لیے بھی آئیڈیا دیا لیکن اگلے دن جیکو راک سٹار آفیس کے اندر نیوز میں پتا چلا کہ ایکسپرٹس کے مطابق راک سٹار گیمز مرڈر سیمولیٹرز بنا رہے ہیں یعنی ایسی گیمز جنہیں کھیلنے کے بعد کوئی بھی انسان مرڈر کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور ایسی ہی گیمز کھیلنے کے بعد ڈیون نے وہ قتل کیے تھے یہ سننے کے بعد سیم کی ٹیم نے تجویز پیش کی کہ سارا مسئلہ گیم میں پولیس آفیسرز کو قتل کرنے کا ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہ نیکس گیم کے اندر پولیس آفیسرز کے قتل کو گیم میں شامل نہ کریں لیکن سیم نے ان کی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا بلکہ وہ جی ٹی اے کو مزید ریالیسٹک اور وائرلینڈ بنانا چاہتا تھا اور اس کے حیال میں امریکہ ایک ریکنٹری تھا اور وہاں ہر بندہ اپنے کام کا خود ذمہ دار تھا اور جیک ڈیوینڈ کو بچانے کے لیے روک سٹار کو اس تمام وائرلینڈز کا ذمہ دار بنانا چاہتا تھا اور سیم کے حیال میں اگر کوئی بندہ ڈیوینڈ کے کیے گئے قتل کا ذمہ دار تھا تو وہ ڈیوینڈ کے پیرنٹ سے جنہوں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی تھی دوسری طرف جیک پر جی ٹی اے کے حلاف کیس کرنے کی وجہ سے مختلف طریقوں سے پریشر بھڑنا شروع ہو گیا جیسے اس کے بیٹے کو فٹبال ٹیم سے نکال دیا گیا اور گھر آ کر اس کے بچے نے ٹوٹے دل سے اپنے باپ سے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی ٹی اے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی حراب ہو رہی ہے لیکن اس کے یہ کیس کرنے کی وجہ سے اب جیک کی اپنی فیملی کی زندگی حراب ہو رہی تھی جی بعد جیک کو سمجھ آ گئی کہ روک سٹارز کے حلاف کیس کرنا اتہائی صبر اور حوصلے کا کام ہے دوسری طرف سم کا یہ آئیڈیا کہ جی ٹی اے سین اینڈریاز کے اندر ایڈالٹ سینز شامل کیا جائیں کام نہ کیا کیونکہ ان ایڈالٹ سینز کی وجہ سے جی ٹی اے سین اینڈریاز کو گیم کنٹرولر ایجنسی کی طرف سے ایڈالٹ ریٹنگ دی گئی تھی اور ایڈالٹ ریٹنگ کا مطلب یہ تھا کہ جی ٹی اے سین اینڈریاز کی سیلز میں کمی اور آخرکار سیم نے اپنی ٹی ممبر کے مشورے سے ایڈالٹ سینز کو سین اینڈریاز سے ریموو کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ سیم پہلے ہی جی اے کے کیس کی وجہ سے پریشان تھا اور دوسرے وہ جی ٹی اے کی ریلیز جلدی چاہتا تھا اس کے بعد سیم نے ایک بہت بڑے وکیل بلینگ کی حدمات حاصل کی تاکہ وہ جی اے کے کیس کا مقابلہ کر سکے لیکن جی اے بھی تمام کشتیاں جلا کر روک سٹار کے پیچھے آیا تھا اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر اس کیس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے اس نے بلینگ کو ایک ای میل کی کہ وہ روک سٹار کی وقالت نہ کریں کیونکہ روک سٹار جیسی کمپنی کا وکیل بننا لائر کمیونٹی کے لیے شرم کا باعث ہے لیکن بلینگ روم نے جیک کی ای میلز کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ روک سٹار کو دفینڈ کرنے کے لیے کورٹ میں آیا اور اس نے ایسی ای میلز کرنے پر جیک کے حلاف جج کو شکایت کر دی کیونکہ کسی بھی وکیل کو اپنے کلائنٹ کے حلاف کیس کو دفینڈ کرنے سے روکنا لائرز کورٹ کا وائیولیشن تھا اور اس پر جج نے سزا کے طور پر جیک کو اس کیس میں حصہ لینے سے منع کر دیا اب جیک کی جگہ اس کیس کو رے ہینڈل کر رہا تھا لیکن جیک اس کی مورل سپورٹ کے لیے کورٹ روم میں مجود رہا اور آخر کار جج نے تمام ویٹنسز کو سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ کیونکہ یہ تمام ویٹنس اور ایکپرٹ اور ڈاکٹرز کبھی ڈیوین سے نہیں ملے اس لیے ان کی ایویڈنس قبول نہیں کی جا سکی اور جیک اور اس کی ٹیم یعنی ریپ یہ اسٹیبلیش کرنے میں بھی نکام رہے کہ ڈیوین کی ویٹنس اس کے گیمز کھیلنے کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور ریزنز ہی اس وجہ سے جج نے یہ کیس ڈسمس کر دیا اور روک سٹار کو اس تمام کیس میں بے گناہ قرار دیا لیکن جیک یہ سنتے ہی بہت مایوس ہوا اور اس نے عدالت میں ہی جج کو کہا کہ یہ فیصلہ اس عدالت اور قانون کے لیے شرم کا باعث ہے اور اس کے بعد جب جیک عدالت سے باہر آیا لائرز کا کورٹ آف ایتھک وائولیٹ کیا تھا لیکن جیک نے ایک دفعہ پھر کہا کہ روک سٹار وائولنٹ گیمز کو ٹین ایجرز کے دماغ میں وائولنٹ بھرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے سیم کورٹ میں اپنی وکری سے انتہائی مطمئن اور خوش تھا اور اب سین انڈریاز کی ریلیس کا ٹائم قریب تھا اور ان کی دو سال کی محنت کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا اور آخر کار گیم ڈویلپمنٹ مکمل کر کے اس کی ایک کوپی گیم ریگولیٹر ایتھارٹی کو جمع کروا دی گئی اور اس کے بعد جی ٹی اے سین انڈریاز کو آفیچری ریلیس کر دیا گیا اور اس نے دنیا میں بہترین سیلز کے ریکارڈ بنائے اسی طرف جیک اس بات پر پریشان تھا کہ بلینک اور اس کی ٹیم نے سٹیٹ اٹورنی کو اس بات پر سمند کر لیا ہے کہ وہ جیک کا لائسنس کینسل کر دے اور جس وقت وہ اس بارے میں اپنی بیگم سے بات کر رہا تھا تو اسی وقت اس کے گھر پر پر تھراؤ شروع ہو گیا اور وہ ایک طاقتور گروپ کے ہلاو کھڑے ہونے پر صرف ادا سے ہی مدد کی دعا کر سکتا تھا کیونکہ یہ کیس اس کی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو ڈسٹروئے کر رہا تھا دوسری طرف سیم گیم پلیئرز کے کمنٹس پڑھ کر خوش ہو رہا تھا اور جب اسے پتا چلا کہ اس گیم نے نیو ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیئے ہیں تو وہ خوشی سے ناچنے لگا اور اس گیم نے جہاں بہت سے ٹینیجرز کی توجہ حاصل کی وہیں کچھ گیم ڈویلپرز نے بھی اس کے بارے میں تحقیق کی جن میں سے ایک پیٹرک بھی تھا جس کا تعلق نیدر لینڈ سے تھا اور پیٹرک نے اس گیم میں ایک ایسا کورڈ ڈھونڈ لیا جسے گیم میں پا کے رکھا گیا تھا اور وہ اصل گیم کا حصہ نہیں تھا اور جو ہی پیٹرک نے اس کورڈ کو اوپن کیا تو اسے پتا چلا کہ اس میں ایڈلٹ سینز ہیں اصل میں یہ وہی ایڈلٹ سینز تھے جو سیم گیم میں شامل کرنا جاتا تھا لیکن بقی کمی کی ویعہ سے وہ ان کورڈ کو مکمل طور پر اور آخر کار اس ایڈلٹ سینز کی ویڈیو بھی چیک تک پہنچ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب راکٹ آر پر ایک دفعہ دوبارہ حملے کا وقت ہے دوسری طرف پیٹرک جس نے یہ کورڈ ریویل کیا تھا وہ میڈیا کی مین اٹینشن کا باعث بن گیا اور اس نے جنرلسٹ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس نے جو کچھ بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے وہ جی ٹی اے کا حصہ ہے دوسری طرف سیم اور اس کی ٹیم نے ایک کانسپیریسی تیوری بنائی کہ اصل میں یہ ان کے محالی گیم ڈویلپر کی سازش ہے اور ان کا ان ایڈلٹ سینز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے دوسری طرف جیک ایک امریکن سینیٹر سے اس معاملے میں ملا اور اسے اس کیس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بات چیتی دوسری طرف لینگ کی ٹیم ایک دفعہ دوبارہ گیا لیکن واقعی کمی کی ویسے ان کوٹس کو ہتم نہ کر سکے بلکہ انہیں صرف گیم میں ہائٹ کر دیا اب سیم کے آفیس کے باہر ہر روز پروٹیس ہوتے جس میں سیم کو امریکہ تھوڑ کر واپس بریٹن جانے کے لیے کہا جاتا کیونکہ بیسیکلی سیم ایک بریٹیشی تھا دوسری طرف گیم اٹھارٹی نے بھی جی ٹی اے میں ایڈالٹ سینز کے بارے میں گیا گیا اس موقع پر بلینک نے سیم کو بتایا کہ اگر اس پر یہ الزامات ثابت ہو گئے تو انہیں بلینز آف ڈالرز میں فائن کیا جائے گا جسے ممکن ہے کہ روز سٹار گیم پینکر اپ ہو جائے آخر کار سیم اس مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے فیڈرل ایجنسی کے سامنے پیش ہوا جہاں اس سے بہت سے مشکل سوال پوچھے گئے کہ آخر جس طرح جی ٹی اے میں ایڈلٹ سین شامل ہو گئے جبکہ اس کی ریٹنگ ایڈلٹ کی نہیں تھی اس موقع پر سیم نے گیم بنانے کا تمام پروسس اور کورس کے مطلق بتایا اور سیم کی اچھی قسمت سے ایجنسی نے صرف سیم کو ایک وائرننگ دے کر چھوڑ دیا اسے کسی قسم کی پنلٹی نہیں کی گئی اور نہ ہی اسے کسی قسم کا فائن کیا گیا بلکہ اسے صرف اس وعدے پر چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ وہ کسی بھی گیم کو بناتے ہوئے اختیار کرے گا دوسری طرف جیک کو سٹیٹ اٹرنگ کے آفیس میں بلائیا گیا اور اسے اس کے مس کنڈکٹ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لائسنس سے محروم کر دیا گیا یعنی اب وہ کبھی بھی ایک لائر کے طور پر پریکٹس نہیں کر سکتا تھا لیکن اس تمام کیس کی وجہ سے ہیلی کلنٹن نے فیملی پروٹیکٹ ایک ملک میں نافذ کرنے کا اعلان کیا اور اسے کے تحت تھوٹے بچوں کو کوئی بھی ایسی گیم نہیں بیچی جا سکتی تھی جس میں وائلنس ہو اور جیک جس کی محنت سے یہ ایک پاس ہوا تھا آخر میں سب سے زیادہ نقصان میں وہی رہا یعنی اس فلم کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ امریکہ میں بھی جرم کر کے بتے ہیں